مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جب میں نے یہ پہاڑی ریکارڈ کی تھی تو تب ممی نے بھی ساتھ میرے یہ ریکارڈنگز کی تھی اور کئی ایسی ہیں جو انہوں نے اکیلے گئی تھی اور کچھ میرے ساتھ بھی گئی تھی اتنی دیر کے بعد آئی ام گیٹنگ اچانس تو ریوائیب دس اور مجھے بڑا شوق تھا کہ یہ چیزیں دوبارہ سنی جائیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جس کو چلتے جانا چاہیے اور آگے جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہونا چاہیے اور جیسے آپ نے کہا یہ دوگری زبان جو ہے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا تھا کہ وہ زبان جو لاہور سے کشمیر تک بولی جاتی ہے اور اس کو پہلے لاہوری بھی کہتے تھے اس زبان کو اور امیر خسرو نے پہلی دفعہ جب انڈو پاک کی زبانیں ٹیبلیٹ کی تو ان میں پہاڑی was mentioned the very first time دوگری was mentioned the very first time so یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے اور پنجابی سے ملتی جلتی ہے کچھ لفظ ایسے ہیں جو مختلف ہیں مگر یہ ہندکو کے ساتھ بھی کچھ ان کی ہے اور سمہا جب ہی ہم سنتے ہیں تو ان کا آپس میں ایسا کوئی ملاب ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بھی آتی زبان وہ کچھ لفظوں سے اندازہ لگا لیتا ہے اور اس کی ملیڈی جو ہے نا افت وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ کو لفظ کی نام بھی سمجھ آئے جیسے کہ آپ دیکھیں کئی گیت ہیں جو آپ پشتوں میں سنتے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی مگر ان کی ملیڈی ہے گایا اچھا گیا ہے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں سننے میں اور فوک سانگ کا تو کمال یہ ہے نا کہ it has become popular over the centuries پتہ نہیں کس نے لکھا کب لکھا کب گایا اور جیسے کہ ممی بتایا کرتی تھی اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی mention کیا ہے کہ یہ وہاں پہ وہ گیت ہیں جو وہاں پہ کھیتوں میں جب اس کا بجائی کا موسم ہوتا تھا تب سنتے تھے یا برسات کے موسم میں یا جب crops کو کٹتے تھے تب یہ سنی جاتی تھی تو طاہرہ ہمیں تھوڑا سا اس گیت کے بارے میں جو آپ پہلا گیت آپ گانے والی ہیں پل پل بھائی جانا اس کے بارے میں کچھ پتائیے کہ اس کی کیا background ہے اس کی کیا story ہے کس موقع پر گایا جاتا ہے میں نے جی والدہ سے اپنی سے یہ سیکھا اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے کہ پل پل کر کے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے پل پل بھائی جانا بھائی جانا ہو جندے جند یعنی کہ زندگی اور آگے بڑا آسان ہے ہریپور نورپور تھنڈیاں نے چھاما یہ بلوچے دا تھانا تھانا کہ بلوچوں کا ٹھکانا ہریپور اور نورپور میں ہے کیونکہ تھنڈی چھائیں وہاں پہ ہیں بیسکلی آلیس سانگزاری سمپلیسٹک ان کا کوئی پروفاؤنڈ میننگ نہیں ہے مگر یہ روز مرہ کی زندگی کے بارے میں ہے موسیقی بھائی جانا ہو موسیقی بھائی جانا ہو موسیقی 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 موسیقی